اسلام علیکم دوستو ویلکم ڈو شفیق جعفری آفیشل کچھ میں آپ لوگوں کو سکرن شارٹس دکھا دیتا ہوں ارننگ کے اور اس کے بعد ایک ویڈیو بھی دکھا دیتا ہوں ارننگ کے ٹھیک ہے تو میری جان یہ سارا کام یہ ساری ارننگز جو جو بھی کر رہے ہیں یہ میری طرح اور آپ کی طرح انسان کے بچے ہیں جو سارے کر رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی جنات کے اس میں استعمال نہیں ہوتا انسان ہی ہوتے ہیں جو اس طرح کی ارننگ کر رہے ہیں اور اتنا نہائیت آسان سیمپل سا طریقہ ہے نا یقین کریں کہ آپ لوگوں کو جب ابھی میں سمجھاؤں گا نا تو آپ لوگ کہیں گے کہ ایسے بھی لوگ ارننگ کر رہے ہیں اور اتنی زیادہ موڈ میں ارننگ کر رہے ہیں اور گوگل پے کر رہے ہیں اور لائف ٹائم کے لیے آپ لوگوں کو پے کر رہے ہیں جی بالکل ہی تو سارا طریقہ کاپی پیسٹ طریقہ کاپی پیسٹ سے بھی آسان طریقہ لیکن تھوڑا اکل لگا کے کس طریقے سے کرنا ہے کمپلیٹ ڈیٹیلز انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کے اندر سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک چیز فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی اسی زون کے اندر آ جائیں گے اسی کٹیگری کے اندر آ جائیں گے جو اتنی زیادہ ارننگز کرتے ہیں تو چلتے ہیں کپیوٹر کی سکرین کے اوپر سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگوں کو ساری یہ چیزیں سمجھاتا ہوں تو ویڈیو کو لائک کر دیں فرس ٹیپ ایک چینل پر سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن آن کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ دی رہا ہے پھر بتا رہا ہوں سٹیپ بے سٹیپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو لائف ٹیم کیلئے کوئی پرابلم نہیں ہوگا اور آپ لائف ٹیم کیلئے ارننگ کریں گے دوستو سب سے پہلے آپ لوگوں نے چار ویب سائٹس اوپن کر کے رکھ لینی ہے ٹھیک ہے میں چاروں ویب سائٹس کا لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور اس کے بعد میری بات سنے کہ یہ جتنی ارننگ بھی یہاں پہ لوگ کر رہے ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو دکھائی ہے یہ سارے انسان کے بچے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے اگر ارننگ کر سکتے ہیں تو آپ بھی بالکل کر سکتے ہیں تو اتنا کوئی مشکل راکٹ سائنس نہیں ہے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تو آپ لوگوں نے سٹیپ بے سٹیپ اس کو فالو کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر میری جان چار ویب سائٹس آپ لوگوں نے اوپن کر لینی ہے اے آئی کوپی رائٹنگ ٹول دوسری پلیجرزم چیکر تیسری آٹومیٹڈ ریڈ ریڈیویلیٹی چیکر اور اس کے بعد چوتھی ہے ٹیک ریووگ ڈاٹ کوم ٹھیک ہے یہ ساری میں ان کے دسکرپشن کے در آپ لوگوں کو لنک دے دوں گا ٹھیک ہے یہاں پہ سب سے پہلے یہاں پہ آئیں یہاں پہ get started کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے کچھ بھی یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا ای میل پاسفورڈ repeat پاسفورڈ کر کے enter capture کر کے اور آئی ریڈ all statement کر کے آپ لوگوں نے register پہ کلک کر دینا ہے تو میں یہ سارے details enter کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو یہاں پہ enter کرنے کے بعد آپ لوگوں کو کہے گا کہ اپنا ای میل confirm کریں تو ہم ای میل کے اندر جائیں گے یہ ایک ای میل آئی وی ہے تو اس کے اوپر ہم کلک کریں گے تو ہماری ای میل بھی confirm ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد login پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ login اپنا جو ای میل دیا ہے اور password دیا وہ enter کریں تو یہ enter کرنے کے بعد اس طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے ایک page آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ویسے paid version ہے لیکن ہم نے ہم اپنا آرٹیکل لکھنے کے لئے جا رہے ہیں for example میں لکھنے کے لئے جا رہا ہوں کہ top نہیں video editing apps for android ٹھیک ہے یہ لکھنے کے لئے جا رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ description کے اندر ہم optional کر دیتے ہیں یہاں پہ blog post new article وغیرہ وغیرہ blog post بھی کر سکتے ہیں new article بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو یہاں سے یہ کریں copy اور یہاں پہ paste کر دیں اس کو بھی ٹھیک ہے اور create پہ click کر دیں تو یہاں پہ تھوڑا سا wait کریں یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ہو رہا ہے generate ہو رہا ہے اور آپ لوگوں نے تھوڑا سا wait کرنا ہے جی دوستو تو یہ دیکھیں اس میں status working کے اندر double tick آ چکا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ اب ہمارا article جو ہے وہ complete ہو چکا ہے اور by artificial intelligence یہ already ہی pleasurism free اور unique ہی ہوگا ٹھیک ہے یہ edit کا option ہے اس کے اوپر ہم click کرتے ہیں تو یہ دیکھئے گا یہ دیکھیں اس نے ہمیں خود ہی ایک article اٹھا کے دے دیا ٹھیک ہے لیکن ابھی ہمیں اس کے اوپر کوئی یقین نہیں ہے کیوں ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر pleasurism ہے یا نہیں ہے تو ادھر آتے ہیں write click کرتے ہیں copy پہ click کرتے ہیں اس کے بعد یہ جو میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ دوسری ویب سائٹ آپ لوگوں نے open کر کے رکھنی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے click کرنا ہے paste مارنا ہے paste کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے i'm not a report پہ click کرنا ہے check pleasurism پہ click کرنا ہے اور اس کے بعد اچھا یہ کہہ رہا ہے جی کہ thousand words ہوں کم سے کم آپ کے یا word reduce کریں یا آپ یہ اس کا pro version استعمال کریں تو بھائی جن ہم word reduce کر دیتے ہیں ہم pro version اتنا اتنا رکھتے ہیں اور یہاں پہ google play store ٹھیک ہے اس کے نیچے ہم اس کو delete کر دیتے ہیں یہ ہمیں یاد رہے کہ google play store سے نیچے ہم نے اس کو remove کیا تھا ٹھیک ہے check pleasurism کے پر check click کرتے ہیں تو ابھی یہ دیکھیں کہ ہمیں pleasurism check کر کے بتا دے گا ٹھیک ہے اگر word آپ کے زیادہ ہو جائے no problem آپ لوگوں نے جتنا ہو سکے lengthy article ہی لکھنا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آدھا پہلے کر لیں آدھا بعد میں کر لیں ہزار کی word چاہیے ہوتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ہمیں pleasurism اس کا scan کر رہا ہے اور ابھی ہمیں بتا دے گا ایک سے دو منٹ کے اندر اندر ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں pleasurism اس کا بالکل 0% ہے اور unique یہ 100% ہے کیا بات ہے جی کمال ہو گیا ہے یہاں پہ آئیں آپ واپس سوری کہاں پہ تھے ہم یہ اس زیادہ پہ تھے ٹھیک ہے اس کو ہم نے کرنا ہے جی جنابے والا copy اس کو کیا copy copy کرنے کے بعد ہم نے آنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ والی ویب سائٹ میں نے آپ لوگ کو بتایا تھی readabilityformulas.com ٹھیک ہے اس کے اوپر یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کا جو article ہے وہ readable ہے بھی کہ نہیں ہے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ گوگل کا جو algorithm ہے اور adsense کا جو algorithm ہے وہ آپ کا SEO friendly algorithm نہیں ہوتا مطلب کہ اس کو SEO سے غرض نہیں ہوتی لیکن اس کو readability سے غرض ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ وہ readable ہونا چاہیے اس کے اوپر یہ check پہ click کریں اور check text readability اس کے اوپر click کریں اس کے اوپر جیسے ہم click کرتے ہیں تو یہ جنابے والا ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کا article 66% readable ہے تو یہ ایک اچھی ہے اچھی percentage ہے لیکن بہت اچھی نہیں ہے آپ لوگوں نے simply یہاں پہ آنا ہے اور یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے لکھنا ہے grammarly grammarly.com ٹھیک ہے grammarly کے اندر جا کے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے download grammarly it's free اس کے اوپر click کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ دیکھیں یہ install ہو جائے گا آپ کے پاس اس کے اندر آپ لوگوں نے اس کی غلطیاں نکال لینی ہے جو grammars کی mistake ہوں گی وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو یہ آپ کا readable کم سے کم 80% پلس ہونا چاہیے تو میری جان اس طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے یہ grammarly کا dashboard اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ لوگوں نے وہ اپنا سارا جو ہے وہ paste کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جو ہمارا article تھا سارا اس کو ہم نے paste کر دیا یہاں پہ دیکھیں جو ہماری غلطی ہیں یہاں پہ اس کے اوپر click کریں اس کو most advanced کر دیں automatically most advanced دا موبائل موبائل کو دا کو کٹ دے گا یہاں پہ آئیں تو یہ is ہے اس کو بھی اس نے remove کر دینا ٹھیک ہے ان کو کر رہا ہے اس پہ آئیں اس کو بھی ٹھیک کر رہا ہے ٹھیک ہے دا موبائل آموبائل movies and movies ٹھیک ہے and کمہ لگا کے and ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری جتنی غلطیاں ہوگی آپ لوگوں کی ٹھیک کر دے گا اس کو آپ لوگوں نے ٹھیک کر لینا ہے صحیح ہو گیا تو یہاں پہ اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ ساری غلطیاں ٹھیک کر کے دکھاؤں تو یہاں پہ ہم تھوڑی سی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ جتنی ہو سکتی ہیں ہم سے ہم اتنی ٹھیک کر لیتے ہیں good of good یہ دیکھیں یہ ساری ہماری grammar کی mistake ٹھیک کر ہے organized ٹھیک ہے یہاں پہ steps اور اس کے بعد بس اتنی ہم کرتے ہیں اور یہاں پہ آتے ہیں اس کو کرتے ہیں ہم copy ٹھیک ہے کیونکہ میں ساری نہیں کر کے دکھا سکتا ہے آپ کو ٹائم زیادہ لگ جگہ اس کو کریں copy اب آپ لوگوں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر آنا ہے اپنے article کے اوپر آنا ہے یہ کیسے بناتے ہیں یہ میں end پہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ ساری چیزیں کیسے بنتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سیدھے سیدھے جا کے اپنے articles کے اندر جانا ہے ٹھیک ہے اس کو close کریں یہ دیکھیں add چل رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جائیں گے ہم لکھیں گے post پہ جائیں گے add new post کے اوپر کلک کریں گے تو ایک اس طرح کا ہمارے سامنے interface آ جائے گا یہاں پہ ہم نے اپنی مطلب کہ post کا title لکھ دینا ہے for example ہم لکھ دیتے ہیں top android apps for top video editing apps for android اور یہاں پہ ہم نے اس کی description لکھنی ہوگی description کے اندر ہم نے وہی وہ جو یہاں سے paste copy کیا تھا وہ سارا اٹھا کے یہ دیکھیں ہم نے اپنا paste کر دیا ٹھیک ہے اس کو for example میں publish کرتا ہوں publish کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے نظر آئے گی ٹھیک ہے یہاں پہ ہم آتے ہیں اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں tech rework جو میں نے اپنے لئے بنائی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے آپ لوگوں کو article نظر آ رہے لیکن اس کے ساتھ image نہیں لگی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ image لگی ہے لیکن اس کے ساتھ image نہیں لگی ہوئی تو ہم اس کو setup کر لیتے ہیں کہ کس طریقے سے image لگانی ہے یہاں پہ ہم آئیں گے اور یہاں پہ ہم آنے کے بعد یہ نیچے featured image نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے feature image کے اوپر click کریں گے تو use media library سے بھی کوئی اٹھا سکتے ہیں یا کوئی نئی بھی upload کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے google سے ایک download کر کے یہاں پہ رکھتا ہوں جی تو یہ ایک image میں نے اٹھائی اور یہاں پہ set کر دی اور set feature image کے اوپر click کر دیا تو یہ دیکھیں یہ ہماری image بھی لگی ہے اور اس کو ہم نے update کر دیا update کرنے کے بعد یہاں پہ ہم آئیں گے اور اس کو کریں گے refresh تو یہ دیکھیں جنابے والا یہ دیکھیں اب ہمارا article کیسے نظر آ رہا ہے زبردستہ اس کو ہم read more پہ click کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا جو article ہے یہ monetized ہے اس کا up size وغیرہ جو ہے وہ set کر سکتے ہیں اس کو درمیان میں لگا سکتے ہیں وغیرہ 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 اب یہاں پہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے بہت زیادہ آپ لوگوں کے دماغ میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ یہ کس طریقے سے بنتا ہے یہ سارا کیسے ہوتا ہے ویب سائٹ کیسے بنتی ہے یہ tech revogue یہ آپ لوگوں نے لازمی وزرٹ کرنی ہے ٹھیک ہے tech revogue.com یہاں سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ آئیڈیا ملے گا کہ یہ ساری چیزیں کیسے ہوئی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو بھائی جان اس کے لیے ایک بہت ہی لمبی کلاس چاہیے جس میں آپ لوگوں کو ڈومین سے لے کے اینڈ تک بتایا جائے اور الحمدللہ الحمدللہ میں نے ایک پورا کورس آپ لوگوں کے لئے ریکارڈ کر لیا ہے وہ کورس انشاءاللہ میں نے اپلوڈ بھی کر دیا ہے بس لانچ کرنا ہے کچھ دنوں تک ایک دو دن تک میں لانچ کروں گا اور جو جو بھی اس کورس کے اندر انرول ہوگا اس کو انگلی پکڑ کے پہلے سٹیپ سے آخری سٹیپ تک منٹائزیشن تک اس کو لے کے جایا جائے گا اور سمجھایا جائے گا کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر اس طریقے سے ایڈز لگانے ہیں اور آرٹیکل لکھنے ہیں اور سارا کچھ کرنا ہے تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سٹیپ ہوتا ہے اس کے اندر کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اپنی پوسٹس لکھنی ہوتی ہے کس طریقے سے اپنا آرٹیکلز لکھنے ہوتے ہیں تو ہوتھ ہو کہ یہاں تک آپ لوگوں کو بہت زیادہ سمجھ آگئی ہوگی لیکن لیکن میں چاہتا تو آپ لوگوں کو یہ بلاغر کے اوپر یہ ڈال کے کہتا جی کہ بس ہو گیا لیکن نہیں ایسا نہیں ہوتا وہاں پہ کبھی بھی آپ نہ رینک کر سکتے نہ آپ کے پاس ٹریفک سورسز کا آپ کو کچھ پتا ہوتا کچھ بھی نہ پتا ہوتا اور نہیں آپ لوگوں کی ارننگ ہونی تھی لیکن جو میں طریقہ انشاءاللہ کورس کے اندر آپ لوگوں کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں پہلے سٹیپ سے آخری سٹیپ تک انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا ٹھیک ہو گیا ایک دو دن کے اندر کورس لانچ ہو جائے گا اور کمپلیٹ ڈیٹیئرز پہلی کلاس سے لے کے اٹھارہ کلاسیں ہیں آلموسٹ اس کے اندر جس میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ پیکج دیا جائے گا اور اس کے اندر ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اتنا سمارٹ ٹریفک سورس بھی بتایا جائے گا کہ without any cost without any investment آپ لوگوں نے ملینز کی تعدادات میں کیسے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ٹریفک لے کے آنی ہے اور ہزاروں ڈالرز کمانے ہیں آپ لوگوں نے ٹھیک ہو گیا میری جان تو یہ تھی جی آج کی کلاس انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان پا اندابات